جب صحیح حدیث مل جائے تو میری اقوال کو بھول جاؤ میں نے سات سال کی عمر میں قرآن مجید حپس کر لیا تھا میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا زندگی میں تین مطبع مجھ پر فکر وفاقہ کا دور آیا گھر کے زیورات بھی بگ گئے لیکن میں نے کرز لے کر کوئی چیز رین نہیں رکھی صحیح طالب علم تو مخلص ہی ہوتا ہے پوچھا گیا کہ اگر مناسب مالدار ہو تو فرمایا وہ بھی نہیں شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت کی امید ہے لیکن گمرائی کا معاملہ بہت سکتے ہیں لوگ فقہ میں اہل عیرہ کے محتاج ہیں جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی بلکل اسی طرح اکل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے انسانوں کو قابو میں رکھنا جانوروں کو قابو رکھنے سے کئی زیادہ مشکل ہے جو شخص تمہاری رائے کا خواش مت نہ ہو اسے مشورہ مت دو نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیت اسے فائدہ دے گی ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہئے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو تفریح میں باوقار رہنا بے وکوفی کی علامت ہے مرد کے جسم کو تین چیزیں طاقت دیتی ہیں ایک گوشت کھانا دو خوشبو سونگنا تیسرا گسل کرنا اگر میں قوت حافظہ کی طرف توجہ دیتا جیسا کہ محدثین کرتے ہیں تو دنیا میں میرا کوئی مقابل نہ ہوتا اندھا دوند اور بغیر سوچے سمجھے علم حاصل کرنے والے کی مثال رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کیسی ہے وہ گھٹا اٹھا لیتا ہے ہو سکتا ہے اس میں ساپ بھی ہو جو اسے دس لے موسیقی